موسیقی راو انڈیا کی ایک پروفیشنل سیکریٹ ایجنسی رہی ہے نینٹین سکسٹی ایٹ میں اس کو بنایا گیا تھا کانگریس پارٹی کا دور تھا اس وقت انہوں نے اس کو بنایا تھا اور اگر آپ انڈیا کے پرسپیکٹف سے دیکھیں تو یقینا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جس پہ انڈیا اس کو پراؤڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیے ہوئے لیکن اس کے بعد راو کے ساتھ کچھ وہی حال ہوا ہے جو کہ وہ محاورہ ہے نا بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جانا مطلب بندر کے ہاتھ میں کسی نے اس طرح تھما دیا تو دوسروں کو کم زخمی کیا بندر نے اپنے آپ کو زیادہ زخمی کیا اور راو کا بھی ریسنٹلی کچھ ایسے ہی حال ہوا ہے بی جے پی سرکار اور ہندتوہ سرکار کے ہتھے جب سے راو چڑھئے تو اس کا جو آپریشنل سٹائل ہے نہ صرف وہ چینج کر دیا گیا بلکہ اس کا پورا کا پورا سٹرکچر ہی یوں سمجھے گی ہلا دیا گیا شیٹر کر کے رکھ دیا گیا نائنٹین سکسٹی ایٹ سے لے کر دوہزار چودہ تک والی جو آپ راو جانتے ہیں وہ ایک راو ہے دوہزار چودہ کے بعد سے لے کر آن ورٹ جو ہے وہ دوسری راو ہے دونوں ایک دوسرے سے بلکل ڈیفرنٹ ہیں اب پہلی بار ایسا ہوا ہے ناظرین مودی سرکار نے جس طریقے سے اس کو استعمال کیا اچھا یہ راو ہے لیکن انہوں نے اس کو موساد کی طرح سے استعمال کرنے کا ایک پریاز کیا بہت زیادہ انسپائرڈ نظر آتے ہیں مودی صاحب ازرائیل سے تو انہوں نے راو سے بھی ایسے ہی کام لینا شروع کیے جیسے موساد والے والوں سے ازرائیل لے رہا ہوتا ہے لیکن مودی صاحب یہ بات بھول گئے کہ موساد والے اگر اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں مثال کے طور پر دوسروں کے ملک میں جا کے اور دوسروں کے شہریوں کو مارنا تو ان کے پیچھے امریکہ کی ایک ازرائیلی لوبی ہے بہت پاورفل ازرائیلی لوبی امریکہ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے وہ ان کو نہ صرف پروٹیکٹ کرتی ہے بلکہ ان کے لیے وہاں پر فیسلیٹیز بھی پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے فیسلیٹیٹ ان کو کر رہی ہوتی ہے انڈیا کے پاس را کے پاس یہ سویدہ نہیں ہے تو بلائنڈلی وہ والا موڈل یہاں پر لاکر کاپی پیسٹ کرنا ایک بے وکوفی تھی جو کہ انہوں نے کی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ راکہ جو طریقہ واردات ہے طریقہ کار ان کا جو اپریشنل اسٹائل اس میں بہت بڑی شفٹ ہمیں یہ نظر آئی کہ ان کے اوورسیز آپریشنز جو تھے وہ بڑھ گئے بہت سارے اس طرح کے ٹارگٹ کلنگز والے پہلے یہ صرف پاکستان کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے لیکن ہمیں ایک بہت بڑی تبدیلی یوں نظر آئی کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ملکوں کے اندر بھی ہمیں راکی کاروائیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں کچھ عرصہ پہلے کا آپ کو انڈیا ٹوڈے دکھاتا ہوں اس میں خالستان کے کچھ ایکٹیویسٹ کی پورے سرار موت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے انڈیا ٹوڈے نے کچھ عرصہ پہلے ریپورٹ کیا کہ خالستانی ٹیررسٹ دروپنگ ڈیڈ خالستانی ٹائگر فورس چیف حرزیف سنگھ نجار was shot dead in the پارکنگ لوٹ of گردوارہ in کینیڈا on سنڈے فور ٹوپ خالستانی ٹیررسٹ have died in 6 months as انڈیا tries to tackle a surge in separatist activities لیکن اس میں ایک انٹریسٹنگ کردار ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا وہ کہتے ہیں last week اچھا یہ کافی مہینے پہلے کا ایک آپ کو آرٹیکل دکھا رہا ہوں last week افتار سنگھ خاندہ a leading exponent of خالستان and handler of separatist امرت پال سنگھ died in a hospital in the UK خاندہ was recently diagnosed with terminal cancer but interestingly his death was also attributed to poisoning missterious حالات میں London کے اندر UK میں ان کی death ہوتی ہے تو یہ ایک نیا طریقہ ہمیں نظر آیا کہ نہ صرف پاکستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر اور region کے دیگر ملکوں میں اپنے local neighborhood میں انڈیا کی جو raw karenوانیاں کرتی رہتی ہے اس کے علاوہ نیا پیٹرن ہمیں یہ نظر آیا western ملکوں کے اندر west کے اندر انڈیا کی جو خفیہ ایجنسی اس کی کاروانیاں ہمیں نظر آئی سب سے پہلے ان کو پکڑا گیا کینیڈا کے اندر لیکن جب کینیڈا کے اندر ان کو پکڑا گیا تو انہوں نے اس کو حلقہ لے لیا مطلب مزاق مستی چلتی رہی نا گوبر آریا کہ آپ انٹریویو دیکھیں وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کہ دیکھیں تو اسے کیسے ان کو گالیاں دے رہا ہے کینیڈا والوں کو ہر انڈیا کا ڈیفینس انیلسٹ جو ہے وہ گالم گلوج میں شروع ہو گیا کینیڈا اس طرح تو کینیڈا اس طرح تو پھر یہ کیا بیچتے ہمارے سامنے کچھ تو بے وقوف جو تھے وہ نیوکلئر تھریٹ بھی انہوں نے دینا شروع کر دیا کچھ انڈیا ڈیفینس انیلسٹوں نے کینیڈا کو نیوکلئر تھریٹ دینا شروع کر دیا اچھا اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا ان جائلوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا لیٹرلی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ جو فائی وائز ہے نا اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کا اتحاد میں شروع سے لے کر یہاں پر کہہ رہا ہوں ان کی بانڈنگ بڑی سٹرانگ ہوتی ہے یہ جو گورے ہوتے ہیں ان کی بانڈنگ بڑی سٹرانگ ہوتی ہے خاص طور پر انگلیش سپیکنگ کنٹریز ہیں ہم جن کو ویسٹ بولڈ رہے ہوتے ہیں یہ بڑے ان کی ایک جو ہے نا الگی لیول کی بانڈنگ ہے ان کا الگی لیول کی سٹرٹیجک پارٹنرشپ ہوتی ہے اور یہ جو فائی وائز کا نام آرہا فائی وائز موسٹلی انگلیش سپیکنگ کنٹریز ہیں ان کی انٹیلیجنس حقیقتن شاندار لیول کی ہوتی ہے اگر کینیڈا بات کر رہا ہے تو ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا تھا اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی اندر بھی وہ رنگی ہاتھ ہوں پکڑے گئے ادھر بھی انہوں نے دو تین اسی طرح کی آپریشنز پلان کر کے رکھے ہوئے تھے وہ گرپتوند سنگھ پننو ساپ کو وہاں پر دبردوس کرنے کے چکر میں تھے لیکن وہ بندر اور اس طرح والا محاورہ یہاں پر اگین فٹ ہوتا ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس کے بندے تھے امریکن انٹیلیجنس کے جو بندے تھے ان کو انڈیان انٹیلیجنس کے بندے تارگیٹ کلر سمجھ کی اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے تھے تو آپ اندازہ لگائیے کس نویت کے کس لیول کے پروف ان کے پاس ہوں گے سارا کچھ ان کے پاس محفوظ ہے اب یہ ہوا ہے ایک بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہوں اس کا فال آؤٹ دیکھئے 1968 میں رو بنا ہے نا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نورتھ امریکہ کے اندر پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم انیسپری رو دھپڑ دوس ہو گیا ہے رو نے اس ایریا کو ہی خالی کر دیا ڈبا گول ہو گیا ٹوٹل ڈبا گول شیٹر ڈاؤن کر کے انہوں نے تمام کے تمام آپریشنس وہاں پر بند کر کے وہ گئے وہاں سے چلے گئے نورتھ امریکہ میں اس وقت وہ نہیں ہے یہ حال کر دیا موڈی نے رو کا وہ بندر اور روستلے والا محورہ یہاں پہ اچھا کرنا کیا چاہ رہے تھے چند خالستانی لیڈرز مار کے الیکشنز کے اندر وہ پھرنے خان بن کے وہ کہتے ہیں باہو بلی بن کے یہ دیکھو میں نے کیا کیا ہے مجھے ووڈ دو یہ والی اتنی سیفر سوچ تھی یہ معاملہ آسانی کے ساتھ لابین کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے کاؤنٹر کیا جا سکتا تھا خالستانیوں کو اور انڈیا ایسا مطلب کرتا بھی رہا ہے شروع سے لے کے کاؤنگریس پارٹی والی یہی تو کر رہے ہوتے تھے مطلب ان کو پتا تھا کہ رو رو ہے رو موساد نہیں ہے موساد کی الگ ایک ان کے ساتھ جو فیسلیٹیز ان کو ملی ہوئی ہیں امریکہ کے اندر سے وہ ڈیفرنٹ لیول کی ہیں انڈیا ایس نڈا موساد لیکن ہندتوہ سرکار چونکہ اس طرح کی باریکیوں کو وہ سمجھتے نہیں تھے تو انٹیلیجنس ایجنسی کو گنڈا گرد جماعت کے طور پر وہ استعمال کرنے لگے دا پرنٹ انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے انہوں نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ نجار پنو ایفیکٹ روڈ ڈاؤنس شیٹرز ان نورتھ امریکہ فرس ٹائم سنس انسپیکشن ان نائنٹین سکسٹی ایٹ نورتھ امریکہ میں انڈیا بلائنڈ ہے ان سمجھیں انٹیلیجنس ایجنسیاں آنکھیں اور کان ہوتی ہیں ملکوں کے تو اگر وہ بلکل وہاں پر دھپڑ دوس ہو گئے ہیں تو سمجھیں بلائنڈ ہو گیا نا انڈیا کو اس وقت کچھ بھی پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے کہ ان کے فیور میں کیا ہو رہا ہے they don't know دکان بند ہوگی یہ وہاں پر one of two officers moved out was head of raw station in san francisco and another was second in command of its operations in london it is learned raw was founded in 1968 اچھا یہ صرف نہیں واشنگٹن کے اندر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے the printی کہہ رہا ہے کہ raw was also blocked from replacing its station head in واشنگٹن dc it is learned امریکہ نے ان کو اپنا station chief بدل نہیں دیا انہوں نے کہا یہ چلا کیا بھی نہیں کرنے دیں گے آپ کو اس بات حالانکہ یہ routine کا procedure ہوتا ہے کوئی اسی بڑی بات نہیں ہوتی intelligence agency اپنا station chief وہ تبدیل کرتی ہیں دوسرا آتی ہیں دوبارہ سے یہ ہوتا رہتا ہے اس سے routine procedure لیکن انڈیا کو نہیں کرنے دیا گیا and now on top of that would do more کا pressure ان کے اوپر آ گیا اور امریکہ نے کہا ہوا ہے کہ جتنے بھی آپ کے لوگ تھے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ کاروائیاں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان ساروں کو دھپڑ دوس کریں آپ سزا دیں اور بلنکن نے کہا ہے انتھنی بلنکن امریکہ کا secretary of state کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں کیا result produce کر کے دیتا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں یعنی یہ دھمکی ہے ایک طرح سے کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو ہم کچھ کر دیں گے دوائیر ریپورٹ کر رہا ہے کہ matter which he said assured that انڈیا was taking the matter seriously anyone who is responsible for these alleged crimes should be held properly accountable اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں مترو دوسرے کے ملکوں میں جا کے اور اس طرح high value targets کچھ جو ہے وہ دپڑ دوس کرنا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے ملکوں سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں یہ top level کے بنا ان کی اجازت کے بنا ہو ہی نہیں سکتی یہ نیچھے کے level کے officers خود نہیں decide کرتے کہ دوسرے ملک میں جا کے کسی کو مار کیا تو ایسا نہیں ہوتا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں top سے اس کا اپرول آتا ہے تو دیکھنا یہ امریکہ کہا تک جاتا ہے مطلب وہ کہاں تک satisfied ہوں گے obviously یہ تو چیزیں تو initiate تو اوپر سے ہوئی ہوں گی تو کیا یہ نیچھلی level تک دو چار کو پکڑ کے بلی کا بکرا بنانے تک یہ satisfied سائید ہو جائیں گے امریکہ سائی don't think so بہت مسئلہ خراب ہو گیا یہاں پہ اور چائنہ پہ نظر رکھ گا وہ ان ساری development کو بڑا غور سے دیکھ رہا ہے کیونکہ winter آگیا ہے انڈیا کی جتنے ٹائیز خراب ہوں گے ویسٹ کے ساتھ اس کا فائدہ انہی کو ہوگا چائنیز کو کیونکہ انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو ویسٹ ہیلپ کرے گا گیس چائنہ لیکن پہلے دن سے میرا موقع یہ رہا ہے تین ساتھ لیکن میں آپ یہ ہی بتاتا رہا ہوں یہاں پہ براڈر ویو کے اندر امریکہ تو کیا کوئی بھی بھی نہیں خوشش کی یونی نیٹرل چائنیز بھی میرے خاصے اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یقینی طور پر ایک سٹرٹیجی ہوگی ان کے پاس کہ ان کی طرف سے کب پریشر انڈیا کے اوپر اپلائے کیا جاتا ہے اپنے مقبوضہ علاقوں کے باز یا بھی کیا حوالے